بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم آج طویل عرصے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گشتہ دنوں تقریباً تین مہا انڈیا کا سفر تھا 29 مارش کو رات میں واپس آیا اور یہاں کے کام کاج میں لگ گیا بہت سارے دوستوں کے میسے جاتے رہے کہ بہت دنے سے آپ کا یوٹیوب پر بیان نہیں دیکھا اور یہاں پر آنے کے بعد بھی بے شمار دوستوں کے فون آئے کہ بھائی کیا سورہ تحال ہے انڈیا میں تین حفالوں سامتا براہ بات کرتے تھے مسلمانوں کیا حال ہے جب بی جے پی حکمت آگئی ہے تو اس میں مسلمانوں کیا مشکلات ہیں تبلیغ کا جو امتشار تو اس کا کیا حال ہے اور وہاں کے علمی اور فکری کام کس طرح پر ہے تو یہ مناسب سمجھا کہ انڈیا کے سفر کی روداد مختصر طور پر یوٹیوب پر ڈال دوں تاکہ مجھے ہر ایک کے فون پر جواب بروقت ضائع نہ کرنا پڑے میں دس جنوری کو یہاں سے بمبئی پہنچا تھا اور جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت میں میں نے اپنے ذمہ وہ کام کر رکھے ہیں جو کوئی نہیں کر رہا ہوں جس کے اشد ضرورت ہے اس میں مغربی فقر و فلسفہ کا جائزہ محاسبہ اہل علم کو اور ایڈیوکیٹر حضرات کو باخبر رکھنا اس کا جواب تلاش کرنا اور آج کی جو چیلنجز ہے اس کے حوالے سے بہامی مشاورت اور تعلیم میں جو ہم پس ماندہ ہو گئے ہیں خاص طور پر اصری تعلیم میں اس کے حوالے سے جد جہد برحال یہ سارے کام میں اپنے ذمہ داری سمجھتا ہوں اس مرتبہ ہوا کہ ایک اور اپنے ذمہ لگا لیا میں نے میرے ذنگی کا بڑا حصہ شروع کا تقریباً تیوی سال میرے تبلیغ میں لگے ہیں دن رات ایک تبلیغی کی دھن تھی یہی ایک کام تھا اس کے بعد آپ میرے بیانات میں سن چکے ہیں جو صورتحال آئی اور کس طرح پر اہل والے نے قبضہ کیا اور بنیا پناہ گیا اس سے بہت زیادہ پریشان اور نالا ہو کر ہندوستانی میں میرے حال ہی ہو گیا تھا تو قاضی عبدالحاب رحمت اللہ علیہ حاجی موسیٰ بابر کو میرے حال دیکھا انہوں نے کہا تمہیں باہر بھیج دیتے ہیں وہاں جو کچھ ہو رہا تھا اب یہاں پر آیا تھے ہوں اس سے زیادہ شدید صورتحال تھی یہاں بھی پورا کام پر چند بنیاں مسلط تھے قریب تھا کہ میں اپنی پریشانیوں میں پاگل ہو جاتا یا مر جاتا خبرت مولانا ابو حسن نبیر رحمت اللہ علیہ کی کتابوں نے سہرہ دیا ان کا فکر و فلسفہ ان کی دعوت زیادہ زیادہ متعاب مولانا ہر چیز کا کرتا رہا مولانا سے خوب تعلق بھی ذاتی قائم ہوا بہت قریب ہوا اور پھر ایک راستہ نکلا کے انسانیت میں اللہ کا بیغام پہنچانے کے لئے اور بھی بہت سارے کام ہیں جو کرنے کے ہیں ایک صحابی کا واقعہ میں نے پڑھا تھا یاد نہیں آرہا حضرت عمر بن عاصر اللہ تعالیٰ انہوں کا یا کسی صحابی کا انہوں نے اپنی زندگی رودات میں ایک بات فرمائی تھی کہ میرا شروع کا دور تو حضور کے ساتھ غزوات میں غزرا صحبت میں رہا اور دین کے تمام اس میں اور وہ میری زندگی کا بہترین حصہ تھا اگر اس وقت میں مر جاتا تو شاید سیدھا جنت الفردوس میں جاتا وہ کہنے لگے اس کے بعد دنیا اور دنیا کے جھمیلے اور دنیا کے نقشے اور فتوحات اور ملک اور قوموں پر اسلام یہ سارے چیزیں آگئی تو پھر ہم بھی دنیا میں بلج گئے اور ہماری وہ قیفت نہیں رہی پہلے والی اور اس کے بعد پھر ہمیں دنیا کے سارے آسائشوں نے گھیر لیا رہاتوں نے گھیر لیا تو ان کی رودات پڑھ کر مجھے ابھی خیال آ رہا ہے کہ ہمارا بھی میں اپنے بارے میں بھی سوچتا ہوں کہ اگر وہ زندگی جو میری تیویس سالہ شروع کی کہ ایک ہی دھنتی دعوت کی لوگوں کا دین کی بات پہنچانے کی اور ہر جگہ پر لوگوں کو سمجھانے کی شاید اس سلس مر جاتا تو شاید میں بھی جنت میں چلا جاتا اس کے بعد دنیا کے اور جھمیلوں میں آیا اور مسائل نے کھیچا اور ضرورت بھی تھی اس کی برحال اس مرتبہ ایک مسئلہ اور بھی تھا کہ میں نے جی یوٹیوب پر تبلیغ مطالق اپنے تاثرات پہ ظاہر کیا تھا اور میں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ تبلیغ میں مطالق کیا ہے کون لوگ ذمہ دار ہیں اور حقیقی صورت حل کیا اور اس کا حل کیا ہے اس کی وجہ سے آج کا یہ بہت ہی شوشل میڈیا بہت ہی پاور فل ہے دنیا میں بات کو آنن فانن پہنچا دیتا ہے دنیا کے ہر حصے میں ہزار اور لاکھ آدموں نے دیکھا اور ایک مسلسل ایک مصرفیت یہی بھی ہوگی ان کے سوالات کا جواب دینا بہرحال ہندوستان جب گیا تو میں اپنے ہی جس کام کے لئے جاتا ہوں ہمیں شہر سال دس بارہ سال تھے اسی اصل تو وہ ہی تھا مقصد تقریباً گھر تو دو چار دن ہی رہتا ہوں اور ہندوستان کے پندرہ سولہ صوبوں کا سفر ہوتا ہے وہاں کے اہل علمی سے ملاقات ہوتی ہے انوارشیٹی کالجوں میں باتشیت ہوتی ہے ایجوکیٹر حضرات اور ہر فل میں کام کرنے والے سے رابطہ اور اظہار خیال ہوتا ہے اور اس مرتبہ میں نے دیکھا کہ واقعہ تن حالات تو بڑے سخت ہیں اور خاص طور پر یوپی میں بی جو پی کے آنے کے بعد لیکن ایک بات بار بار میں یہ ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ جو حالات ہیں جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں ایسی حالات میں صلاحیت میں اُبھرتی ہیں اور مومن کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے خاص قوت اور ایک قوت اینایت فرماتے ہیں اور میرے ذہن میں بار بار کھالات ہیں کہ جو نا خوشگوار حالات ہوتے ہیں جیسے آج ہیں بھارت میں یہی حالات ہوتے ہیں جس میں اللہ کی رحمت و توجہ ہوتی ہے اور ہمارے صلاحیت میں اُبھرتی ہیں مومن کو نا خوشگواریاں خدم نہیں کر سکتی خوشگواریاں خدم کر سکتی ہیں آسائشہ اور رہتے کا خدم کر سکتی ہیں پوری تاریخ یہ بتاتی ہے حتیٰ کہ ایک حدیث میں حضورﷺ نے فرما گیا جب مومن کو دنیا سے ختم کیا جائے گا قیامت کے قریب تو ایک خوشگوار ہوا چلے گی ہر مومن کے بغل سے گزرے گی ایک معاملی فنسی ہو جائے گا اس کی موت واقع ہو جائے گی تو معلومہ خوشگواریاں ختم کر سکتی ہیں ناگواریاں ختم نہیں کر سکتی جو حالات ہیں اور سخت ہوتے جا رہے ہیں اس میں ہمیں اپنی صلاحیتوں کو اُبھارنا ہے اللہ سے تعلق کو بڑھانا ہے دیکھیں غلامی کا جو دور سنگرے سے غلامی کا کیسے سخت حالات تھے اٹھرہ سو ستہون کے بعد کیا کیسے امت پر گزری ہے برس اگیر میں لیکن کیسی سکشتیں تھے پیدا ہوئی آزادی کے بعد بیسی سکشتیں دس ماہ حصہ بھی پیدا نہیں گویا بند ہوگی سکشت میں پیدا ہونا تو حالات بے شک وہاں سخت ہیں لیکن ہمیں اس کا بھی احتساب کرنا ہے کہ ہم نے صحیح قدم اٹھایا یا نہیں میرا اپنے حساس ہی ہے یہ گوشتہ جو تقریباً ستر سال ہم نے گزار دیا اس میں کوئی کام نہیں کیا ہمارے جو بڑے کہلاتے ہیں ہمارے ملکوں میں انہوں نے دو کام ہی کیے یا داخباری بیانات ان کے چھپتے رہے یا بڑے بڑے جلتے لاکھوں کے مجمعوں کے ہوتے رہے اپنی قوت کا مظاہرہ اور کوئی احتجاجی سیاست ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے عملی جو کامتا ہے دیکھئے جمع تلما قائم ہوئی انیس سا انیس میں اور آر ایسس قائم ہوئی اس کے رد عمل کے طور پر جواب کے طور پر انیس سا پچیس میں چھ سال کے بعد ایک نادان تھا یہ نات اللہ مشرقی اس نے خاکسار تحریک بنائی تھی مسلمانوں کو فوجی ٹریننگ دے کر بھائی فوجی ٹریننگ پہلے انسان کے نفس کا بھی تو وہ ہو اصلاح ہو پہلے ہاں حبر علی رسول اللہ تعالیٰ کو نے دشمن کو پچار دیا اس نے تھوک دیا تاکہ گصہ آیا جلدی مجھے ختم کر دے آپ اتر گئے اب اللہ سے اللہ کے لئے لڑ رہا تھا اب میرے نفس کو گصہ آیا تو پہلے یہ چیز بھی ضروری ہے اطاعت بھی ضروری ہے تو مشرقی صاحب نے بیلچہ بردار ایک فوج تیار کر لی ان کے اشارے پر ہر جگہ وہ پل پڑتے اور انہوں نے ٹکرا گیا بلا وجہ کے انگریس کے ہزاروں بے خسروں کا مروا دیا پھر انہوں نے اعلان کر دیا دلی میں فلان تاریخ کو اتنے لاکھ جمع ہو جاؤ اگر نہیں جمع ہوں گے تو میں توڑ دوں گا جماعت کو اس سے چند تھوڑے سے کم تھے انہوں توڑ دی ہماکت سے لیکن ایک راستہ ہندوں کا بتا گئے وہ اس کے جواب میں رسس بنی تھی عسکری تنظیم مسلمانوں خدم کرنے کے لیے اس کے جواب میں خیر اس کی تصفیل میں مجھے نہیں جانا ہے تو رسس بنی چھ سال بعد جمعیت کے اور آج بھارت میں یہ صورت ہے حالیٰ کہ پورا میڈیا رسس کا ہے آئی بی رسس کی ہے انٹلیجس رسس کی ہے آئی اس پی جو ہے پولیس اوپر سے نیچے تک رسس کی ہے فوج اوپر سے نیچے تک تمام شعب ہم ہیں اور ہم نے کیا کیا ست ستر سال میں صرف نعرے لگائے اخبارات میں بیانہ شپائے اور اپنے مجمعیں کھٹے کر کے شور مچایا اور کرروں روپیس پر ضائع کی ہے احتجازی سیاست آج کسی جگہ ہمارے نوجوان نہیں پہنچائے ہم نے جہاں پالیسیاں بنتی ہے جہاں سے ملک پر کنٹرول ہوتا ہے جہاں سے ملک کا کنٹرول ہوتا ہے جہاں سے پورے نیزام کو چلا جاتا ہم ہمارا کوئی آدمی نہیں ہے ابھی شروع تھوڑا دس بیس سال سے کچھ ہمدردوالوں نے شروع کیا کچھ جاپور کے جام ہدایت نے شروع کیا لیکن کام علماء کا تھا اور جمعیت کا کام تھا اور سارا علماء کا کام تھا بڑی کوتہ ہی ہم سے رہی ہے اور آج احساس ہو رہا ہے کسی فیلڈ میں ہمارا پاس افراد نہیں ہیں اور ابھی بھی یو پیم ہوگا کیا ہوا ایک طرح ہمارے حضرت مولانا عرشد مدنی بحمد برکاتہ اموروں نے فرمایا کہ اس کو اوڑ دو جو بی جی پی کو ہرا سکے تو ڈاریک میسیج ہندوں میں گیا کہ بی جی پی کو اوڑ دو مسلمان اس کے خلاف ہیں صرف باقستان مسلمانوں کے ہیں اویشی صاحب نے دس دس لاکے مجمع کیا ایک میسیج ہندوں میں پھر گیا کہ مسلمان اکھٹے ہو رہے ہیں لہذا ہندو اکھٹے ہو جاؤ اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے جو ہمارا اپنا اپنے گھر تھے ہمیشہ کہ تھانہ بون ہے دیوبن ہے کاندھلا ہے سب جگہ بی جی پی تو حالات تو بہت سخت ہیں ہمیں احتساب کرنا ہے جو کوتہیاں ہوئے ہیں رسس کے لاکھوں ششو مندر پرائیمری یہاں سے کام شروع کرتے ہیں وہ ہزاروں کالیج ہیں کتنی انورسٹیٹیاں ہیں ذہین طلبہ کو پہلے شان کا الگ کرتے ہیں ان کی مناسبت کے بارے سے فیلڈ اور میدان دائے کرتے ہیں وہاں پہنچاتے ہیں وہ ان کے لئے زندگی پر کام کرتے ہیں ہم نے یہ کام نہیں کیا صرف مولی اور کاری اور ہافیز بناتے رہے گمبت اور منارے بناتے رہے لیکن میں پھر آج کروں گا کہ مومن کے لئے خوشگوار حالات بھی اللہ کی رحمت بن سکتے ہیں اگر اپنی ہوتاہوں کو ہم احتساب کریں اور صحیح رخ پر قدم اٹھانا شروع کریں میں انورسٹیٹوں اور کالیجوں میں بھی جاتا رہتا ہوں ہمیشہ بلکہ زیادہ تیرہ میرے میدان اسکول اور کالیج ہی ہوتے ہیں کیونکہ مدارس میں تو کال اللہ کال رسول دن کی بات ہوتی رہتی ہے وہاں سنانا سنانا جائے جہاں پر بہت کم سننے کا ان کو موقع ملتا ہے اس طرح کلکتہ جب گیا میں بنگال میں میرے پاس صرف دھائی دن تھی اس مرتب زیادہ وقت نہیں تھا میرے پاس ایک ریاست کے لئے دو تین دن تو وہاں پر دیکھا کہ ماشاءاللہ ہمارے جو دوست ہیں وہاں پر سبا اسماعیل ہیں سلطان زوق ہیں جو ایک وزیر کے لئے والا پر ہیں وہاں پر اس حکمت میں کوئی کام گوشتا تیس سال میں ہوئی نہیں تھا کامل اس دور میں اب میں نے دیکھا آلیا مدر تھا دیر تو سال ہے پرانا انگریز نے قائم کیا تھا اب اس کو ممتب نرجی جو وہاں کے وزیرحال ہے اس نے آلیا یونورسٹی بنائی ہے دس فلور اس میں بہت سارے لیکچرار پروفیسر ندوی بھی ہیں قاسمی بھی ہیں یونورسٹیوں کے پڑے ہوئے بھی ہیں اور اچھے جذبے سے کام کر رہے ہیں ان میں بھی میری تفصیلی بات ہوئی حاج ہاؤ سب سے اچھا بیہار کا تھا اس سے کئی گناہ بہتر انہوں نے بنایا وہ بھی دس فلور بہت بڑے حال اور بڑے میدان اور باغیچے اس طرح ویشت بنگال کے اردو اکاڈمی تو یہ بھی اچھے حالات بھی ہیں مختلف صوبوں میں تو ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہمیں آئندہ اپنی نسلوں کو کن میدانوں میں ضرورت ہے تیار کریں جب میں صوت انڈہ کے مختلف صوبوں کا سفر کرتے ہوئے ہیں ہیدرباد سے موسیقی موسیقی